ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا بلکہ آپ کو بتاؤں گوست باک کی چوکھت کی شان پہ ہے لوگ سمجھے ہی نہیں گوست باک کا مرتبہ اور لوگ لوگ کی گوست باک کا مرتبہ کیوں بیان کر رہے ہیں میں نے کہی سریعے بیان کر رہے ہیں کہ جب لوگوں کو بتا چلے گا کہ اب القادر جلانی کی شان یہ ہے تو پھر لوگ ربی کو اپنی طرح نہیں کہیں گے کہیں گے جب القادر جیسا سوئی نہیں ہو سکتا تو انہوں کے نانا محمد رسول اللہ کے جیسے جب جب بے کا جواب آئی ہے تو بابا کیا گا یا تو نعرہ بنکل نہ لگے اور اگر نعرہ لگے تو پھر پورا مجمع اس میں جواب دے یہ کوئی سیاسی مجمع نہیں ہے کہ آپ پارٹی بنا کے آئے ہوں کہ ہم نگائیں گے تو ایتر ہی جواب دیں گے اگر آپ گوزپاک کے نام پر آئے تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے یا تو نہ بولو یا تو سب بولو لوں یہ گوزپاک کی محفل ہے اس محفل میں آنے سے تقدیریں بدلتے ہیں یہ محفلوں میں بیٹ جانے سے تقدیریں سمرتی ہیں سرکار گوزپاک فرمار میں مصیبت آئے تو میرا نام لے جو مصیبت میں میرا نام لے اللہ اس کی مصیبتوں کو دوسر بہتا ہے سرکار گوزپاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آیا اور جب کسی کی زبان پر نام آجا جا ہے وہ اللہ اس کو مصیبت سے نجات آجا دے اسی کو مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں خدا کے فصل سے ہم ہر ہے سایہ دوسر آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے ہارا دوسر آزم کا اور بنا دے گا ندا دے گا بنا دی حشر میں ہم قادریوں کو ندا دے گا بنا دی حشر میں ہم قادریوں کو احیدہ ہے قادری کر لینا دارا فرشتوں روح دے کیوں ہو مجھے جنرم میں جانے سے فرشتوں روح دے کیوں ہو مجھے جنرم میں جانے سے یہ دے گا ہاتھ میں دعوت ہے کس کا گھو سے آگا سرکار گوست پاک کے شان کیا ہے میں نے دو تین بات دست کرنے کی بات کے سنو ایک مرتبہ سرکار گوست پاک کی چوکھٹ پر ایک بندہ پڑا ہوا رو رہا ہے گوست پاک کی چوکھٹ پر بندہ پڑا ہوا رو رہا ہے ان ولیوں سے رشتہ جوڑو ان سے تعلق جوڑو ان سے تعلقات بڑھاؤ زانیوں سے رشتہ مت چوڑنا شرابیوں سے رشتہ مت چوڑنا نچنیوں سے رشتہ مت چوڑنا ناچنے گانے والوں سے رشتہ مت چوڑنا اسکرین پر آنے والے ہیرو ہیروائن سے رشتہ مت چوڑنا اس کی ایک ہے جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ اسے کے ساتھ اٹھایا جائے گا موبائل کے سکرین پر ہیرو کی تصویر رکھنے والے قیامت کے دن تجھے اس کے ساتھ اٹھنا پڑے گا شراب پینے والے جس ہیرو کی محبت میں مٹا مٹا چلتا ہے قیامت کے دن تجھے اس کے ساتھ اٹھنا پڑے گا سوچ تو میرے جوان سہی کہ جب وہ ہیرو فسا ہوگا وہ ادانتی ہوگا وہ ادانت کے حساب پر گرشتہ ہوگا تو تیرا کیا حال ہوگا اس لئے موبائل کے سکرین پر ہیرو کی تصویریں نہ رکھو بلکہ دن کی سکرین پر قیامت کے دن تجھے اس کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو جائے ان کے نانا کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو جائے ان کے بابا عملی اور مردولہ کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو جائے اللہ پر قوصے آزم کی چکھوں پر ایک بندہ پڑا ہوا ہے اور پڑے پڑے رو رہا ہے ایسے میں جواثبہ کے مرید جاتے ہیں اور جان کر کے کہتے ہیں حضور مضمے رہا ہے امروہ تجھے سفارش کر دینا سرکار اس کو معاف کر دیجئے سفارش کی حضور اس کو معاف کر دیجئے کیا فرمایا جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا کیسے معاف کرنا تھا وہ شخص ہواوں میں پرواز کرنے لگا اس نے کہا حضور یہ کیا ہے وہ اس پرواز کرماتے ہیں یہ عبدال یا عبدال کون تھا عبدال عبدال سبسلے کون ہوتا ہے عبدال حدیث پاک میں آتا ہے بارش عبدالوں کے سبسلے برستے عنا عبدالوں کے سبسلے اکتا ہے رحمت میں عبدالوں کے سبسلے اترتی ہیں بلائے عبدالوں کے سبسلے میں تلتی ہیں گوزے پاک فرمار بھی اپنے مرید سے بیٹا ہاں وہ عبدال تھا عبدال یعنی تینے بڑے مردے میں بے فائز تھا ولی ہے ساروں ہوتے لاکھوں ہوتے 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 لیکن عبدال جنے ہوئے چالیس یو تیسری ایک وقت میں چالیس سے بڑھ کر نہیں ہوتے ولی ہوں گے ہزاروں لاکھوں کتنی بھی داتا دکھائیوں گی پہنچ جائے لیکن اولیاء میں یہ محدود سکھیں ہوتی ہیں جن کو عبدال کہتے ہیں سوچو اللہ کے رسول فرمارے ان کے ست کے بارش برستی ہے علامہ شامی نے بھی اپنی کتاب اجابتال غوث نے اس کو لکھا کہ ان کے ست کے بارش برستی ہے ان کے ست کے بنائے لانتی ہے رحمتوں کا نزول افدالوں کے ست کے میں ہوتا ہے اللہ اوہ پر غوث مارک فرماتی وہ میری چوکٹ میں جو پڑا تھا وہ افدال تھا افدال افدال تھا فرمایا اس کی وجہ کیا تھی وہ پڑا وہ کیوں تھا دین افدال تھے وہ بغدا شریف اڑتے ہوئے جا رہے تھے جب میری خانکہ آئی ایک گائیں ہٹ گیا تا کی وجہ سے اور اس افدال نے سوچا کہ میں بھی ولی افدال قادر جلانے بھی ولی تو میں ان کی خانکہ گادب کیوں کروں میں ان کے اوپر سے اڑ کر کے جاؤں گا کہا وہ اوپر سے میری خانکہ کی اڑ کے جا رہا تھا اس کو پٹا کے زمین پر ڈال دیا تاکہ پتا چلے افدال قادر کا مرمت بار باقام کیا ہے اللہ اوپر جب میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ نے پھر اس کا مرتبہ اس کو عطا فرمار مار افدال جہاں پر چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں وہ غوث عاظم کی چوکھٹ ہے اسی لئے تو میرے امام چودوی صدی کے مجددیت کہتے ہیں تُس سے در در سے ڈائریک میں نہیں تُس سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تُس سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دُور کا ڈورہ تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہشہ تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور کیا دبے جس جس ہمایت پٹاو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں پٹا تیرا ایک بات سن لی دوسری بات سن لے اور تیسری اور آخری بات سن لے محفل ختم دوسری بات کیا لوگ سمجھتے کیا گوث باکتو سی بھی تنا سمجھا ان کے نام سے نیاز ہوتی ہے اسی کو عبدالقادر جلانی کہتے ہیں انہوں نے مردے زندہ کر دیئے انہی کو عبدالقادر جلانی کہتے ہیں بس یہ ترحیق جانتے ہیں آؤ میرے گوث کی شان سنو آؤ میرے گوث کا مقام سنو اگر آج آج نے اس محفل کا نام جشنے گوث روورا رکھا ہے تو میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں گوث باک کی شان سنو صحابہ کی شان بھی سنو اولیاء کی شان بھی سنو انبیاء کی شان بھی سنو سیدو انبیاء کی شان بھی سنو اور اپنے بچوں کو یہ واقعات سنایا کرو یاد کرایا کرو جب بچے سویا کریں کتے بلی کی کہانی دو تامینہ کی کہانی ببلو تبلو کی کہانی موٹو پتلو کی کہانی یہ سب نہیں دکھانا یہ سب نہیں سنانا بلکہ ان کو کیا بتاؤ گوث باک کیسے تھے غریب رواز کیسے تھے صحابہ کیسے تھے اولیاء کیسے تھے انبیاء کیسے تھے تاکہ بچ بنے سے ہمارے بچوں کا دل ان اللہ وانوں سے جڑ جائے یاد رکھنا جو ان سے جڑ جاتے ہیں ان کے مرتبے بلند ہو جاتے ہیں کیا خیال ہے اصحابہ کعب کا کتہ چند ولیوں سے نسمت بھا گیا وہ بھی جنتی ہو گیا ارے قلطے بھی جنت میں جاتے ہیں لیکن ولی کی نسمت نے کتے کو بھی جنتی کر دیا سوچو مسلمانوں اس لئے ولیوں سے نسمتیں جوڑو ان سے تعلق جوڑو اور کوئی بولتا رہے اس کو بولنے دو کوئی بولتا رہے اس کو بکنے دو اپنے اولیاء اللہ کے راستے پر چلو اہل اہل حنت و جماعت کے مسئلس پر چلو اللہ ہوا پر یہ اہل سنت کا مسئلس پر اٹھانہ سو ستاون کے بعد کا نہیں یہ اہل سنت و جماعت کا جو مسئلس پر اللہ ہوا پر اس کی قریاں صحابہ سے ملتی ہیں آج کے دور میں جس کو پہچان کے لئے اہل سنت کے مسئلس پر مسئلس پر اعلیاء حضور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس لئے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو یہ اولیاء سے رکھے گا یہ امیاء سے جڑا رکھے گا یہ اتبالوں میں رکھے گا یہ ماں کا در سکھائے گا یہ اللہ والوں کا در سکھائے گا اللہ ہوا پر گوسمان کی شان دیکھو اللہ اللہ آج ہمارے بچے کوئی ہیرو کی طرف کوئی فلم کی طرف کوئی زنا کی طرف کوئی کانے کی طرف کوئی حرام کام کی طرف اس لئے پڑھ رہا ہے کہ ہم نے اولیاء اللہ سے نہیں جوڑا ہم نے اس کے دل کے تار مستقی جانے رہے پر سے نہیں جوڑا ہمیں یہ سب باتیں اپنے بچوں کو سکھانی پڑے گی اللہ اکبر دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے اللہ اللہ سرکار بہت سے آزم جو تھے ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء آتے تھے بڑے بڑے آب آتے تھے بڑے بڑے افتال آتے تھے اور گوسمان سے سبق سکھتے تھے کون کو نہ آکے سکھتا تھا پتا ہے ایک مرتبہ گوسمان بہت خوش بہت خوش جز نے کہا سرکار آج بہت خوش ہے فرمایا ہاں ہاں ایک بندہ دو قدم میں بیت المقدس سے میرے پاس آیا دو قدم میں کہاں بیت المقدس کہاں بگداش شریف دو قدم میں کہاں آیا بگداش شریف کہاں سے بیت المقدس سے میرے پاس آیا اور سیکھنے کے لئے آیا کہ عشق کسے کہتے ہیں کیا سیکھنے آئے مطلب اتنا بڑا ہو گیا تھا وہ بندہ کہ دو قدم میں بیت المقدس سے بگداد تک کا فاصلہ تیہ کر سکتا تھا لیکن سیکھنا کیا تھا توجہ کریں کیا سیکھنا تھا عشق اور یہ سب عشق سیکھ کر بیٹھے ہم لوگوں جن کو وضو کا طریقہ نہیں پتا اس سے بڑا عشق رسول کوئی نہیں تین بچوں کا باپ ہو گیا گسل کرنا نہیں آتا اس سے بڑا عشق رسول کوئی نہیں فجر کی نواز میں بستر پہ پڑا ہوئے سوتے وستے وڑا عشق رسول کوئی نہیں گوس پاک کہے کیا رہے تھوڑا سمجھو تو صحیح دو قدم میں بیت المقدس سے بگداد آیا ہے سیکھنا کیا چاہتا ہے عشق مطلب کیا نکل رہا ہے اگر میں صحیح کہنا ہوں تو علمات آئیت کریں گے غلط کہنا ہوں تو میری اصلاح کریں گے مطلب یہ نکل رہا ہے کہ دو قدم میں بیت المقدس سے بگداد آنا آسان ہے لیکن عشق کی رہا میں قدم رکھنا یہ مشکل ہے اتنا پاورفل ہو گیا اتنا پاورفل ہو گیا کہ دو قدم میں بیت المقدس سے بگداد آسکتا ہے لیکن ابھی یہ صلاحیت قیدہ نہیں ہوئی کہ عشق کی مندل کے ساتھ ہے اور یہاں تو حال یہ کہ نماز گئی اور عشق رسول ہے نماز کے بغیر کوئی عشقی رسول کیسے ہو سکتا ہے جمعہ کی دوریں کٹ پڑ کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں جس قوم کا ہستے کی بات نہیں نہ یہ کوئی مشاعرہ ہے نہ میں کوئی شاعر ہوں نہ یہ کوئی کامیڈی شو ہے نہ یہاں ہستے کی کوئی بات ہے یہ احتساب کا مقام ہے آپ نے کسی مقرر کو نہیں بلایا آپ نے کسی دل جلے فقیر کو بلایا ہے اس لئے میں یہ کبھی کہنے نہیں ہوں گا کہ ہمارے چیرے دیکھو اور جنت میں جاؤ یہ جھوٹے تسلیہ میں اپنی قوم کو کبھی دینے کا عادی نہیں ہوں جن کے چیرے دکھا دکھا کر جھوٹے تم جنت کے ککٹ بات دے قوم کی خوشی کے لئے کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے ہے کسی کو پتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا جس کا چیرہ تم دکھا رہے ہو کیا نو علیہ السلام کا بیٹا جہانم میں نہیں جائے گا کیا عبراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر جہانم میں نہیں جائے گا کیا لوت علیہ السلام کی بی بی جہانم میں نہیں جائے گی اتنے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ جہانم میں جائیں گے تو کیا ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے ہیں پورا پورا ہفتہ مسجد نہیں جاتے اور ہاتھ سے جنت نہیں جاتی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی رسول اللہ کے دور کے بندے جوان قیقہ لگا کے ہس رہے ہیں حضور سواری سے اتر پڑے پوچھتے ہیں کیا جنت کی ٹکٹ مل گئی جنت میں جانے کی بشارت مل گئی انہوں نے کہا نئی یا رسول اللہ آقا نے فرمایا جو جنت میں جانے کی جس کو بشارت نہ ملی اور وہ قیقہ لگا کے ہس رہے ہیں مجھے حیرت ہے جس کو جنت میں جانے کا عزم نہیں ملا وہ قیقہ لگا کے ہسے حضور سواری سے ہاتھ چپ چرتے ہیں اور جو پوری پوری راہ ننگی پچھر دیکھ کر بھی جس کے ہاتھ سے جنت نہ جائے وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے جو اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے سیزیل دیکھ رہا ہے کیا وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے قادریت اتنی سستی نہیں ہے کہ میرا کپڑا پکڑ کر تمہیں قادریت مل جائے قادریت اور چشتیت اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی کا چیرہ دیکھ کر مل جائے یہ دل جلے کہ جملے اگر خراب لگے تو معاف کر دینا اور اس حوالو لیکن یاد رکھنا چی طرح سے یاد رکھنا ہم نے مذہب کو جتنا ہلکہ سمجھا اتنا مذہب ہلکہ نہیں ہے جس کے بستر پر پران محلی ہوتا ہے وہ ام المومنین سیجد آئے شسدی کا جس کو محبوب رب العالمین ہونے کا شرح حاصل ہے وہ آئے شسدی کا جو روت کے بیٹھ جائے تو اللہ کے رسول پر چین ہو جاتے تھے وہ آئے شسدی کا جو چھپ ہو جائے تو جس کو بلوانے کے لیے حضور جتن کرتے تھے وہ آئے شسدی کا جس کی آنکھ میں آسو آ جائے جائے تو اپنے ہاتھ سے رسول اللہ آسو پوچھتے تھے وہ آئے شسدی کا ان کے بارے میں ان کے بھائی عبد الرحمان ابن ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے آئے شسدی کا کو دیکھا کہ جب وہ اللہ کے خواستے قیامت کی تکلیفوں کو یاد کر کر کے روتی تھی تو ڈوپٹا ایسے بھی جاتا تھا کہ ہمیں نچوڑنا پڑتا تھا ڈوپٹا دھونے کے بعد نچوڑتے تو پانی ٹپکتا ہے لیکن آئیشہ کا ڈوپٹا دھویا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کی آنسوں سے نچوڑا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا پانی ہے اللہ اکبر لیکن وہ اللہ کے خوف سے رو رہی ہوتی تھی مجھے بتاؤ تو صحیح آخر ہم نے دین کس کو سمجھا دین کو کیا سمجھا کھڑے ہو کر پشاپ کرتے رہے پھر بھی ہم گوسی آزم کے غلام ہم رسول اللہ کے غلام اور تو کوئی طلاق کی دھنکیہ دیتے رہے پھر بھی رسول اللہ کے غلام ننگی پیچریں فیس بوک یو ٹوٹ کا مسیوز کرتے رہے سوچو جو صحیح میں حیران ہوں جو گوسی آزم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے منع فرما دے جو گوسی آزم بے بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن ہمت کرنا جب گوسی آزم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے جبکہ وہ قبرستان گوسی آزم بے نمازی کا بنایا ہوا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ان کو دفن ہمت کرو جو نماز نہیں پڑتے وہ جب بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا گوارہ نہیں تو بے نمازیوں کو قادری سلسلے میں کیسے قبول کریں گے آپ جو چاہیں اپنے لئے دکھنیاں تراشنے ہیں ایسے نہیں ہوگا قیامت کے دن بے نمازی ہو کر آپ اپنی قادریت گوز پاک کے سامنے شابط نہیں کر سکتے آپ جلسے کے ناظر کے سامنے کچھ بھی ثابت کر لیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا